میری حد یہاں تک ہے اس سے آگے میں جاؤں گا تو میرے پر جلیں گے علم کی میراج وہیں تک ہے کیونکہ وہ جہاں تک جبریل علیہ السلام کے پر جلتے ہیں جو صدرت المنتحہ سے نیچے کا بیریر ہے یہ عالمِ صفات ہے یہ اٹریبیوٹس کی دنیا ہے یہ وہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی اٹریبیوٹس ہیں صفات ہیں لیکن صدرت المنتحہ کے پار ذات کا سفر شروع ہوتا ہے ذات کی معرفت آتی ہے اور وہاں پہ صفت نہیں جا سکتی اقل صفت ہے اقل created entity ہے اقل ایک گفت ہے جو انسان کو دی گئی ہے دنیا گزارنے کے لئے لیکن انسان کا قلب وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور حقیقت انسامیہ کی معرفت حاصل کر سکے ہمارے قرآن میں قرآن پاک میں اور ہمارے پورے دین میں دونوں علوم موجود ہیں طلاق کیسے دینی ہے وراست کیسے تقسیم کرنی ہے یہ بھی ہے نا اور ایک طرف یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی جب اہدِ الست کی بات کرتا ہے لستو بے ربکم وہ اقل میں آنے والی بات تو نہیں ہے کہ لستو بے ربکم کا اہد کب لیا گیا تھا جب اللہ تعالی بات کرتا ہے انی جائلو فالرد خلیفہ جب اس وقت کی ساری واقعات اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں جب شیطان کہتا ہے کہ میں سجدہ نہیں کرتا استقبر ترکنت من العالین اللہ نے اس سے پوچھا تم نے تکبر کیا یا تم العالین ویسے تھے اس وقت کی جو واقعات جنت دوزخ آخرت یہ اقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں ان کو اقل سے سمجھنا بھی نہیں ہے اسی لئے یہاں پہ یومنون بالغیب کی بات کی جاتی ہے اقل کا کام ہے سرنڈر کر دیں اقل کا کام ہے ہتھیار ڈال لیں جب وہ اس مقام پہ پہنچتے جب یہ وہ مقامات اقل کے ہیں ہی نہیں یہاں پر اقل کہتی ہے میں ہتھیار ڈال کے میں ہی مان لے آتا ہوں میں نے مان لیا جنت کیسی ہے دوزخ کیسی ہے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے آخرت بھی ہے حساب بھی ہے میں نے دیکھا نہیں اللہ کے رسول نے کہا میں نے مان لیا ختم ہے اقل کا کام ہے یہاں ہتھیار ڈال دینا اقبال فرماتے ہیں اقل ہے تیری سپر اقبال جو دیفنیشن دیتے ہیں ما شاء اللہ جو فرق بتاتے ہیں بڑا خوبصورت ہے اقل تمہاری ڈھال ہے عشق ہے شمشیر تیری لیکن جو تمہاری تلوار ہے وہ عشق ہے اقل سے تم اپنی حفاظت کرتے ہو دنیا کے معاملات گزارنے لیکن اگر آگے کا راستہ بنانا ہے اپنا تو وہ اقل سے نہیں ہوگا عشق سے ہوگا قلب سے ہوگا معرفت سے ہوگا دونوں کے ڈومین الگ الگ ہے دونوں کا رول الگ الگ ہے اور میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری اور پھر یہ سمجھ لو کہ پوری دنیا میں پوری کائنات میں تمہاری خلافت ہے تو جب پوری کائنات میں آپ کی ڈیوٹی اور آپ کا رول ہے تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس دنیا کے حصے میں میں نے کون سا ہتھیار استعمال کرنا ہے جب دنیا کے معاملات ہیں تو اقل جب کائنات اور اس کے پرے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت اور کائنات کی آخری حدود پر جانا ہے تو عشق اور قلب اور معرفت زمین و آسماء کو عشق کی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام اقبال فرماتے ہیں عشق کی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام زمین و آسماء کو بے کران سمجھا تھا میں یہ سمجھا تھا زمین و آسماء کی کوئی حد نہیں ہے اقل تو کوئی حد نہیں پار کر سکتی اگر آپ اقل سے سوچنے چاہے تو سیٹلائٹ گیلیکسیز کاسموس یہ کائنات اس کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں انسان جانتا ہی نہیں ہے لیکن اقبال کہتے ہیں لیکن حضور معرفت پر میراج پر تشریف لے گئے پوری کائنات پار کر کے تشریف لے کے واپس بھی آتے ہیں تو بستر بھی گرم ہے عقل کو وہاں استعمال کرے جہاں عقل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج فیض کیسے حاصل ہوتا ہے آج نسبت رسول کیسے قائم ہوتی ہے عقل کی باتیں نہیں ہیں یہ معرفت کی بات ہیں جب انسان عقل سے ان پر جاتا ہے گستاخی اور بید بھی کرتا ہے یہاں عدب کا مقام ہے چپ ہو جانا چاہیے اور جب تک اللہ تعالیٰ نازل کرے ان باتوں کو اقبال نے پھر یہی بات کہی تھی کہ تیرے وجود پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب جب تک تیرے وجود پہ کتاب نازل نہ ہو نہ گراہ کشاہ رازی نہ صاحب کشاف نہ رازی یا کوئی بڑے بڑا عالم یا کوئی بڑا بزرگ بھی آپ کو کتاب قرآن کے راز نہیں دے سکتا جب تک قرآن آپ کے وجود پہ نازل نہ ہو تفسیریں کتابیں پڑھنے سے قرآن کی حکمت آپ کو نہیں ملے گی جب تک آپ قرآن میں ڈوب نہ جائیں وہ نازل نہ ہو نزلہ اللہ قلب ہے جب تک آپ کے قلب پہ نازل نہ ہو قرآن یہ حدود ہیں انسان جب ان حدود کو جان لیتا ہے مودب ہو جاتا ہے ریسپیکٹفل ہو جاتا ہے اقل مودب ہو جاتی ہے دل مودب ہو جاتا ہے اور پھر عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں اس کے بعد راز کھلنا شروع ہوتے ہیں باقی انشاءاللہ بچوں اگلی محفل میں آپ سے بات کریں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اپنے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی برکتیں و آفیتیں و رحمتیں آپ پر نازل ہو انشاءاللہ اگلی محفل تک اجازت دیجئے والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاہ